نئے آرمی چیف کی تقروری کی سمنی وزیراعظم آفس کو موصول وزیرا دفاع کی تصدیق باقی مراحل بھی جلد تہہ ہو جائیں گے خاجہ آسیف کا ٹویٹ لیفٹنٹ جنرل آسی منیر لیفٹنٹ جنرل ساہی شمشاد لیفٹنٹ جنرل اصر عباس کے نام شامل لیفٹنٹ جنرل نومان محمود لیفٹنٹ جنرل فیض حمید اور لیفٹنٹ جنرل محمد آمیر بھی فہرس کا حصہ جی ایچ کیو نے بھی سمری کی تصدیق کر دی چھے سینئر لیفٹنٹ جنرل کے نام شامل ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا ٹویٹ وزیراعظم نے اتحاتی جماعتوں کے پارلیمانی پارٹی سربراہان کا اجلاس آج طلب کر لیا اشیائے کے دوران پارلیمانی رہنماؤں کو اہم تائیناتیوں پر اعتماد میں لیا جائے گا وزیراعظم نے وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس بھی کل صبح طلب کر لیا آرمی چیف کا کوئٹا گیریزن کا دورہ سپا سالار کی افسروں اور جوانوں سے ملاقات یادگار شہدہ پر حاضری پھول بھی چڑھائے جنرل کمر جاوید باجفہ کا صوبے میں ام کے لیے کور اور فرمیشنز کی خدمات کو خراج تحسین پاکستان میں ہر جگہ مافیاز بیٹھے ہیں الیکشن کے بغیر سیاسی استحکام ناممکن صرف طاقت پر حکومتی اپنی پالیسیز پر عمل درامت کرا سکتی ہے انصاف کے نظام پر اعتماد ہوگا تو ملک میں سرمایہ کاری کی کوئی کمی نہیں ہوگی عمران خان کراچے اور حیدر آباد میں بلدیاتی انتخابات پندرہ جنوری کو ہوں گے الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا مطالقہ اداروں کو سیکیورٹی انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت کراچے کے علاقے ڈیفنس میں پولیس اہلکار کو شہید کرنے والا ملزم بیرون ملک فرار خرم غیر ملکی ائرلائنس کی پرواز کے ذریعے روانہ ہوا دنیا نیوز نے سویڈش اور پاکستانی پاسپورٹ کی کوپی حاصل کر لی ملزم سابق ڈیپیٹی کمیشنر کا بیٹا نکلا تقرار کے بعد فارنگ کرنے کے فوٹیج بھی سامنے آگئی اہلکار عبد الرحمن کے قطر کا مقدمہ کلفٹنگ تھانے میں درش دہشت گردی اور دیگر دفعات شامل موٹر وی ایم سکس کے لیے زمین کی خریداری میں مزید خپلوں کا انکشاف زمیداروں کے نام پر اوپن چیکس کے ذریعے کروڑوں روپے کی خلاف زابطہ اداگیوں کی تصدیق انکواری شروع ہوتے ہی ڈیپٹی کمیشنر نوشہ رو فیروز غائب کمیٹی نے ابتدائی ریپورٹ چیف سیکیٹری کو جمع کرا دی زمینوں کے خاتوں کی اصلیت اور مارکٹ ویلیو کی تصدیق کرانے کی سفارش لاہور کے علاقے شاد باق میں ڈاکوں کا جولپن اہلکاروں سے سامنا فائرنگ کر کے فرار ہونے والے ملزموں کی موٹر سائیکل تیز رفتاری کے باعث ٹرولی سے جاتا کرائی دو ڈاکو ہلاک ایک گرفتار حادثے میں ایک شہری جام بہک دوسرا زخمی ہسپٹل میں حالت تشویش ناک ترکیہ میں زلزلے کے جھٹکے ڈوزش شہر ہل کر رہ گیا ویکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت چھے ریکارڈ کی گئی زلزلے کے جھٹکے ترکیہ سمیت پورے خطے میں محسوس کیے گئے اور فوٹبول ورلڈ کپ کا پہلا بڑا اپسیٹ سعودی عرب نے ہارٹ فیورٹ ارجنٹائن کو ایک کے مقابلے میں دو گول سے ہرا دیا سعودی عرب میں جشن آج ملک بھر میں آن تاتیل کا اعلان ارجنٹائن کا واحد گول میسی نے سکور کیا ڈنمارک اور تیونس کا مقابلہ بغیر کسی گول کے برابر دفاعی چیمپئن فرانس نے اسریلیا کو ایک کے مقابلے میں چار گول سے شکست دے دی موسیقی موسیقی